اسلام علیکم گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے ٹی پی لنک فائیو ٹو ون جیرو کو کس طرح سے کنفیگر کرنا ہے سب سے پہلے اس کو انبوکس کر لینا ہے اس میں جتنے بھی کانٹنٹس ہیں وہ سارے باہر نکال کے رکھ لینا ہے سب سے پہلے جو ہمیں ضرور ہے وہ ہے ٹی پی لنک کے جو پی او ای انجیکٹر کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک عدد کیبل ایک پاور اڈپٹر اور جو ہے ایک ٹی پی لنک فائیو ٹو ون جیرو اکے سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کیبل کو کھول لینا ہے ٹی پی لنک فائیو ٹو ون جیرو ڈو ویسے اس کو اپنے ہاں سے کھول لینا اب اس میں آپ چار اپشنز دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ کوئی ایکسٹرنل انٹیلہ اٹیچ کرنا ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے یہ آپ کا لینڈ پورڈ ہے یہ آپ کا ریسٹ بٹن ہے اور یہ آپ کا گرانڈنگ ٹرمینل ہے گرانڈنگ ٹرمینل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائٹننگ پروٹیکشن ہے اس کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیبل لے کے جو لینڈ کیبل ہے اس کو اپنے لینڈ پورٹ میں لگا دینا ہے اس کے بعد اس کیبل کا جو دوسرا اینڈ ہے اس کو ہم نے پی اوئی انجیکٹر میں پی اوئی کے پورٹ میں لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کا جو ڈی سی کرار اس کا اڈیپٹر جو ہے ایڈیپٹر کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اور جو لینڈ پورٹ ہے لینڈ پورٹ کو ہم نے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے لینڈ کے ساتھ اور اس کی دوسرا اینڈ جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر جائے گا جس کے ذریعے آپ اس کو کنفیگر کریں گے اگر آپ اس کو پاور آن کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی سیٹنگز بتاتا ہوں پاور آن کرنے کے بعد اس کی سیچویشن کچھ اس طرح سے ہوگی اگر آپ کے پاس یہ ساری لائٹیں نہیں چل رہی ہیں صرف یہ دو چل رہی ہیں تو اس سرین کی ابھی آپ کا کنفیگر نہیں ہے ایکشلی اس آرڈی کنفیگر سو اس لئے اس کی لائٹس آن ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو آن کرنے کے بعد کنڈیشن ہوگی وہ یہ کنڈیشن آئے گیا ایک پاور کی لائن آن ہوگی اور دوسری لائن کی آن ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ لائن کی لائٹ آن نہیں ہے یا پاور کی آن نہیں ہے تو میک شور کہ آپ کے جو کنیکٹر ہیں وہ بالکل ٹھیک لگے ہوئے آپ کا یہ والا کنیکٹر پی اوئی کنیکٹر بالکل ٹھیک لگا ہوئے آپ کا لائن کا جو کنیکٹر ہے وہ آپ کے سی پی او کی بیک میں اٹیچ ہے تو اپنے میک شورز کو اپنے کنفرم کر لینا اب میں آپ کو اس کی سسٹم کی کنفیگریشن بتاتا ہوں اس کے لیے ہم اپنے سسٹم کے پاس جلتے ہیں تو وہاں سے میں آپ کو اس کی کنفیگریشن کروا دیکھا جب آپ نے سارے کنیکشن کر لینے اس کے بعد آپ نے اس کو کنفیگر کرنے کے لیے ونڈوز میں آنا ہے کنٹرول پینل کھولیں نیٹرول کنیکشن آپ کا جو لین ہے اس کی پروپرٹیز کھولیں تاکہ آپ اس میں آئی پی ایڈریس جو ہے وہ خود سے دے سکیں مینویلی دے سکیں اس کی پروپرٹیز میں جائیں اس کے بعد انٹرنیٹ پروٹوکول ٹی سی پی آور آئی پی اس پہ ڈبل کلک کریں اپٹین ایپ آئی پی ایڈریس آٹومیٹکلی ہوگا اس کو ہم نے مینویلی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے 192.168.1.100 سب نیٹ ماسک میں ہم نے کچھ نہیں دینا صرف کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی دے دے گا ڈیفالٹ گیٹ بے بھی کچھ نہیں دینا خالی رہنے دینا اکے کر دیں اس کو بھی اکے کر دیں یہ تھوڑا ٹائم لے گا اس کے بعد یہ آپ کی ڈیوائیس جو ہے اس کے ساتھ پروپرٹی کنیکٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال یہ لیمٹیڈ کنیکٹیوٹی پہ ہے جب یہ ہم نے چین کر دیں گے تو اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ بلکل کنیکٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کا جو پیج ہے اس کو ہم وہاں پہ ایکسس کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھا کہ اب یہ بلکل کنیکٹ ہے اب ہم اس کے ویب مینجمنٹ پیج میں جائیں گے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کھولیں گے اس کو بند کیا انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کھولیں گے یہاں پہ ہم ایڈریس لکھیں گے 192.168.1.254 یہاں پہ ہم اس کے بعد اس کو جب انٹر کریں گے تو ایک باکس کھولے گا اس میں یوزرنیم اور پاسورڈ پوچھے گا اس میں ہم نے یوزرنیم اور پاسورڈ پوچھے گا اس میں ہم نے یوزرنیم ایڈمن دینا ہے اور پاسورڈ بھی ہم نے ایڈمن ہی دینا ہے یوزرنیم ایڈمن پاسورڈ ایڈمن اوکے کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈیوائس کی پیج کھول گیا اس میں اس کا سٹیٹس شو کر رہا ہے پھر ہاں ڈیوائس کلائنٹ موڈ پہ چل رہی ہے اور سگنلز ہو نہیں کر رہی ہے اور ٹریفک میں بھی کوئی ڈیٹا سینڈ یا رسیم نہیں ہو رہا نہ ہی کوئی پیکٹس سینڈ کر رہا ہے اب ہم اس کا سیٹ اپ کھولیں گے کوئک سیٹ اپ میں جائیں گے سب سے پہلے آپشن نیکس پہ کلیک کریں گے اے پی موڈ کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو اے پی پر چلانا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اے پی ہمیشہ اے پی کرنا ہے اس کو نیکس کریں گے ایس ای ڈی میں آپ نے وہ نام دینا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیٹ وک اس کا نیم بنے وہ نیم ہم نے یہاں پہ لکھنے ہیں ہم نے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ہوم نیٹ ورک ہم نے اپنی کنٹریز لکھ کر نہیں ہے میں پاکستان سیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ چینلز ہم نے آٹومیٹک نہیں دے دیا اس کو چینڈ کر دیا ہے وہ رکھیں جو آپ کی آپ کی ایریا میں کسی اور نے یوز نہ کیا ہوا یہ ایکشلی فریکنسی ہوتی ہے اس لئے فریکنسی ایک اپی کی دوسری اپی سے چینڈ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس دو تین اپی ہیں آپ اس کو چینڈ کرنا چاہیے مار اس کو 54 ایم پیس رہنا دینا ہے نیکس کر دیں آپ کے پاس یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کی ڈیوائز رہا وہ فولی کنفیگر ہوگی ہے